موسیقی یہ جو دیر ہو رہی ہے وہ اللہ کی خیر بھی تو ہو سکتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ میں سن نہیں رہا ہمارے ساتھ ہوئی زیادتی کو دیکھ نہیں رہا حالانکہ اسے تو پل پل کی خبر ہے اللہ ہر بات کا ہر زیادتی کا جواب دیتا ہے اور اس کا جواب جب آتا ہے تو سوال ختم ہو جاتے ہیں مگر وہ جواب بس تب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی پر سبق کر لیتے ہیں جب ہم خاموش ہو جاتے ہیں ہاں وقتی طور پر ہمیں اس کی مسئلیتیں نہیں سمجھاتیں لیکن وقت گزرنے کے ساتھ سب سمجھانے لگتے ہیں وہ نہ سمجھ میں آ سکتا ہے اور نہ تصور میں لائے جا سکتا ہے اس کی رحمتیں اس کا غضب اس کی پہچان ہے اور سب سے بھر کر یہ کہ اس کی محبت کی کوئی مثال نہیں اس کی محبت اس پھول کی خوشبو کی طرح ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا بس میں حسوس کیا جا سکتا ہے اور جب اسے محسوس کرنے لگو گے تو ساری الجھنے سلجنے لگیں گی اور یاد رکھو تم اسے بھول بھی جاؤ نہ وہ تمہیں تب بھی نہیں بھولتا قرآن میں اس رب کی باتیں پڑھو تو اکل دنگ رہ جاتی ہے کہ یا اللہ اتنی محبت مجھ سے یا اللہ میں تو اس قابل بھی نہیں اور بے شک جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو پوری کائنات جھولے میں لا کر رکھ دیتا ہے ہر انسان کے اندر ایک جنگل موجود ہے اور اس جنگل میں کہیں ایک قبرستان جس میں بے شمار ننھی ننھی قبریں اگی ہوتی ہیں انسان اپنی فطرت کے برعکس ان قبروں کو روزانہ اکھیر کر ان کی بہت سیدھا باقیات پر آہوزاری کرتا ہے اور اپنے حال کی اس لمحے ہو جسے بہت خوبصورت بنایا جا سکتا تھا ایک اور ننھی قبر میں تبدیل کر دیتا ہے جس پر اسے مستقبل میں واہ ویلہ کرنا ہوتا ہے حالانکہ اگر وہ چاہے تو ان قبروں کی جگہ ایسے غلاب بہو سکتا ہے جو عمر بھر مہکتے اور مہکاتے رہے میں گنہگار ہوں میں سیحکار ہوں میں خطاکار ہوں میں سزاوار ہوں میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و سنہ میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سیوا یا اللہ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھ اور ہمیں معاف کر دے آئے پروردگار ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو ادایت فرماتا ہے اور وہ سی رات مستقیم پر چلتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں اور جن کی توبہ کو تو کبول کرتا ہے جو تیرا خوب شکر ادا کرتے ہیں اور ان پر تو اپنا خاص کرم فرماتا ہے یا اللہ ہم پنہا چاہتے ہیں ایسی بیماری سے جو ہمیں بے بس لاچار اور دوسروں کا مہتاج کر دے ہمیں صرف اور صرف اپنا مہتاج رکھنا آئے پروردگار ہمیں اچانک موت سے بچانا موت سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی اور مغفرت مانگنے کی توفیق انعیت فرمانا جب تک قدرت طاقت اور اختیار ہو اللہ کی مقلوق پر احسان کرو آسانیاں پیدا کرو کیونکہ انسان کی قدرت اختیار اور طاقت ہمیشہ باقی نہیں رہتے یا اللہ جو پریشان حال ہیں اور اپنی پریشانیوں کو کسی سے بیان نہیں کرنا چاہتے ان کی پریشانیوں کو دور فرما آئے اللہ تو اپنے نیک بندوں کو جو دیا کرتا ہے وہ ہم سب کو حطا فرما ہم سب کو عطا فرما آمین یا رب العالمین دوستو کچھ دروازے یا کچھ راہیں جب اللہ بند کر دیتا ہے تو ہمیں لگتا ہے جیسے وہ ہمیں سزا دے رہا ہے ہماری دعا نہیں سن رہا جو ہمیں چاہیے وہ نہیں سمجھ رہا جبکہ کچھ راجتے ہماری ہی بہتری کے لئے بند کیے جاتے ہیں کیونکہ آگے جا کر ان سے ہمیں زیادہ تکلیف ملتی ہے یہ سزا نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ کی محبت ہے حفاظت ہے کیونکہ وہ ہمیں مسلسل تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا ہمارے فیصلے ہماری چاہت کے مطابق ہوتے ہیں جبکہ اس کے فیصلے ہماری بہتری اور ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں لیکن ہم یہ بات اکثر بھول جاتے ہیں وہ سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے دیتا بھی ہے ہر بات کا علم ہے اللہ کو اور انسان تو بس ایک کچھا منصوبہ ساز ہے تم خود کو خود ہی تکلیف میں رکھتے ہو ورنہ وہ تو مہربان ہے مہربانوں کا مہربان ہے سورہ زہا میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ بیزار ہو گیا ہے یعنی اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے تم کتنے ہی گنے گار کیوں نہ ہو تم کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو جب جب تم اسے پکار ہوگے تب تب وہ تمہاری پکار کا جواب دے گا وہ تم سے ناراض نہیں ہے نہ ہی اس نے تمہیں تنہ چھوڑا ہے نہ وہ تم سے ناخوش ہے بلکہ وہ تو تمہاری انتظار میں ہے کہ کب تم اس کی طرف لوٹ آؤ اور وہ تمہیں ماف کر دے تم پلٹ آنے میں دیر کر دیتے ہو لیکن اللہ کبھی دیر نہیں کرتا وہ تو بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے اس پر یقین رکھو اسی سے مانگو اگرچہ دینے میں کچھ دیر ہو رہی ہے لیکن وہ وقت دور نہیں جب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے اللہ کی محبت میں اسے بھر کر اور کیا دلیل چاہیے کہ اتنے گناہوں کے بعد بھی وہ ہمیں ڈھام کر لوگوں میں عزت دیتا ہے اور تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو یہ جو دیر ہو رہی ہے وہ اللہ کی خیر بھی تو ہو سکتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ میں سن نہیں رہا ہمارے ساتھ ہوئی زیادتی کو دیکھ نہیں رہا حالانکہ اسے تو پل پل کی خبر ہے اللہ ہر بات کا ہر زیادتی کا جواب دیتا ہے اور اس کا جواب جب آتا ہے تو سوال ختم ہو جاتے ہیں مگر وہ جواب بس تب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی پر سبق کر لیتے ہیں جب ہم خاموش ہو جاتے ہیں ہاں وقتی طور پر ہمیں اس کی مسئلیتیں نہیں سمجھاتیں لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ست سب سمجھانے لگتا ہے وہ نہ سمجھ میں آ سکتا ہے اور نہ تصور میں لائے جا سکتا ہے اس کی رحمتیں اس کا غضب اس کی پہچان ہے اور سب سے بھر کر یہ کہ اس کی محبت کی کوئی مثال نہیں اس کی محبت اس پھول کی خوشبو کی طرح ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا بس محسوس کیا جا سکتا ہے اور جب اسے محسوس کرنے لگو گے تو ساری الجھنے سلجنے لگیں گی اور یاد رکھو تم اسے بھول بھی جاؤ نہ وہ تمہیں تب بھی نہیں بھولتا قرآن میں اس رب کی باتیں پڑھو تو اکل دنگ رہ جاتی ہے کہ یا اللہ اتنی محبت مجھ سے یا اللہ میں تو اس قابل بھی نہیں اور بے شک جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو پوری کائنات جھولی میں لاکر رکھ دیتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگے اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ بزرگ بھی لازمی کر دیجئے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ایمن فیملیز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجئے اور روزانہ ہے ایسی خوبصورت ویڈیوز کی حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجئے ہمیں کہتے ہیں سید احسان آس ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر